بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ویسے ہی ہے جیسے بندر کے ہاتھ ماچس آ جاتی ہے وہ فکرہ سامنے آنے شروع ہو گیا کہ میری عزت کا خیال رکھنا یاد کیا ہوئے ہم نے اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز بکھو بات تھی جو میں نے سوچا تھا کہ ضرور آپ سے جا کے کہوں گا آپ کبھی ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کے سنیں اقبال ایسے ہی نہیں اقبال بن گیا تھا اقبال کے والدے محترم کا آپ نام تو جانتے ہیں مگر وہ گمنام آدمی ہیں مگر اقبال نے انہیں گمنام نہیں سمجھا اقبال کو یہ پتا تھا کہ اس شخص کی وجہ سے میں دنیا پہ انٹروڈیوز ہوا ہوں وہ ان کی اسی طرح عزت کرتے تھے کوئی بھی بڑا آدمی لے لے وہ اپنے بزرگوں کا باد اب ہوگا اس لیے بڑا ہے میں سر قلم کروالوں گا اگر آپ دیکھیں دو ہے نا گروپ تو دو ہیں حسین بھی اتنا ہی پاپولر ہے یزید بھی اتنا ہی پاپولر ہے کافلہ چننا ہے یزید کے کافلے میں جامل ہونا ہے یا حسین کے کافلے میں اتنی ساری بات ہے صرف اتنی بات ہے اپنی شخصیت کا برا تعرف کروانا ہے بری گفتگو کروانی ہے یا اچھی کروانی ہے صرف اتنا سا چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے وہ ضرور ذہن میں رکھا کریں شاہ جی آپ چھیک تھا کہیں سویل صاحب مجھے معافی دے دیجئے آپ پھر کہیں گے کہ تم آندھیا مولوی ہو گئے ہیں میں کیا مولوی سویل ہے میں نے اصل میں تھیٹر چھوڑ دیا ہوا ہے چودہ سال ہو گئے ہیں تو مجھے پھر اب یہ میرے بین بائی میرے بچے جو ہیں مجھ سے چھوٹی عمر کے مجھے پھر معافی دے دیجئے گا میں چھوٹوں کو بھی اپنا استاد سمجھتا ہوں میرا یہ بھی ایک ذہنیت ہے معقولہ ہے میں ٹریک پہ دھوڑ رہا ہوں نا جی آپ کسی بھی واکنگ ٹریک پہ چل رہے ہوں آپ صبح کی سہر کے لیے سویل صاحب آپ کے ڈرامے دو دو سال چلے اسی علمگرہ میں ہاں تاریخی ریکارڈ قائم ہو ایک ایک ڈرامے آپ نے بہت ڈرامے لکھے گجرہ آلے سے نیم پڑھا لکھا لڑکا جیسے ہم سب تھے ملت آئی سکول سے پڑھ کے آیا پھر اس نے انڈر کیا پھر کام کے دوران اس نے گریجویشن کی اببہ ان کے پولیس میں تھے لیکن ہمیشہ اس کے علال کھلایا الحمدللہ نانا آپ کے پنجابی کے بڑے معروف شاعر تھے نانا کی زندگی کا کتنا اثر تھا دوسری بات یہ کہ آپ جس تیٹرم میں آئے تو آپ سے پہلے یہ منور سعید اور نعیم طائر اور بڑے بڑے لوگ یہاں پر تھے تتانو پہ گئے اس کے بعد مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو کام کرنا پڑا تو چودہ سال آپ نے الامرہ کا بائیکارٹ کیوں کیا یہاں کیا ہوتا تھا کہ جو آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہو میں آپ کو ارز کرتا ہوں ایڈگ پہی میرے والد پولیس میں تھے مشہور تھا کہ میاں اکرم صاحب جو اپنی روٹی جیب میں ڈال کے جاتے ہیں آفس میں اسرار شیخ صاحب ایک آئی جی ریٹائر ہمارے ہوئے ہیں اب تو فوت ہو گئے ہیں بڑے فنکار آدمی تھے کلاسیکل سنگنگ کے بڑے بہت بڑے وہ عالم ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک تقریب میں کہا کہ میرا بتیجہ بھی بیٹھا ہوا ہے سوہیل یہ اس کے والد بھی پولیس میں تھے اور وہ اپنی روٹی جیب میں ڈال کے آتے تھے میں آپ کو کہوں میرا میرا ہیرو جو ہے نا جی میرا والد ہے اب میں والد صاحب میں ایکٹنگ میں ہوں وہ پولیس میں ہیں اب میں وہاں سے کیا لوں میں نے کیا لیا ہے میں نے یہ لیا ہے شاہ جی میں نے ایک دفعہ کہا گے ابو یہ سامنے ایک انسپیکٹر رہتا ہے اس نے دو ایسی لگائے ہوئے ہیں آپ گجنالا ڈوین کے ہیڈ ہیں انٹی کریپشن کے اس وقت انٹی کریپشن کے ہیڈ تھے پانچ ذلے آپ کے انڈر ہیں آپ ہمیں پنکھا نہیں تیز کرنے دیتے پنکھا بھی تیز نہیں تھے چلانے دیتے اگر دو بلب جل رہے ہیں یار ایک بند کرو ایک ہی جگہ بیٹھو گپہ ہی مار دی ہے تو کیوں دوسرا بلب جلایا تو میں نے کہا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ میں بھی اسی لگا کے بیٹھوں میرے پاس بھی گاڑی شڑی ہو آپ اپنی سائیکل لے کے نکل جاتے ہیں تو انہوں نے ایک مجھے جملہ کہا کہتے ہیں نہیں بیٹا مجھے کبھی یہ شوق نہیں آیا اس لیے کہ زندگی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے جس طرح آپ اپنے گھر میں ہلکی مرچ والا سالن کھاتے ہو تو آپ کسی دوسرے کے گھر میں جائیں وہاں تیز مرچ پکی ہو تو آپ کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پر خواتین تو آپس میں کہہ دیتی ہیں کہ یہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا اگر آپ گھر میں تیز مرچ پکاتے ہو آپ کسی ایسے گھر میں چلے جائیں یہاں ہلکی مرچ پکی ہو پھر بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا تو اصل بات اپنے ذائقے کی ہے مجھے ہلکی مرچ کا ذائقہ لگا ہوا ہے میں کبھی بھی انسپائر نہیں ہوتا کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے ایسی لگایا وہ مجھے تو ایسی برا لگتا ہے میں نے اپنی ذبان کو یہ ذائقہ لگایا ہوا ہے میں تو ایسی میں سو ہی نہیں سکتا میں تو بیمار ہو جاؤں گا فوراں میں تو کھلی ہوا میں سوتا ہوں اپنے سیند میں سوتا ہوں تو یہ اصل میں اپنی ذبان کا اپنی زندگی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے آپ اس ذائقے کو اگر ایڈاپٹ کر لے تو آپ اس میں خوش رہنا شروع ہو جاتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہم میں پیدا ہو چکی ہے اصل میں تو یہ جو آپ کلچرل فیسٹیویٹریز کرتے ہیں نا یہ شاہ جی بڑی ضروری ہیں اصل یہی ہے شیکسپیئر کا کہنا ہے نا جو لوگ اپنی ثقافت بھول جاتے ہیں ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھئے کہ پاکستان ہو یا کوئی قوم یا کوئی ملک ہو سب سے اہم ثقافت ہے سب سے اہم ثقافت ہے آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں پانچ بھی کلاس تک صرف اخلاق یاد پڑھائی جاتی ہیں بچوں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جاپان کے سوشل میڈیا کے اوپر صرف تعلیم کی ٹیکنالوجی کی سائنس کی بات ہوتی ہے ادھر یہ نہیں ہوتا کہ اپنا لیڈر ویخت میرا لیڈر نہ وہاں یہ نہیں ہوتا وہاں تعلیم کی بات ہوتی بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ویسے ہی ہے جیسے بندر کے ہاتھ ماچس آجاتی ہے اس بیچارے کو یہ پتا نہیں ہوتا اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ ماچس کا استعمال کیا ہے اس سے چولا جلانا ہے اس سال لیا ہے جلال لیا ہے اور یہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے فوری طور پہ اگر ہم اپنی اپنی اصلاح شروع کر دیں تو بڑے آرام سے ہم واپس آ سکتے ہیں نانا سے میں یہ انسپائریشن میں نے لی ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو وہ ریڈیو پہ یہ لٹریری پروگرام کرتے تھے اس وقت صوفی تبسم صاحب ڈاکٹر فکیر محمد فکیر صاحب یہ لوگ ریڈیو بڑی اصلاحی چیزیں بڑے اصلاحی پروگرام کرتا تھا تو وہاں ڈاکٹر صاحب بھی پروگرام کرتے تھے پھر ٹی وی آ گیا تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا اس وقت ٹی وی جو ہے آج کل کے ٹی وی کی طرح نہیں تھا اتنا موٹا سا ایک ٹی وی ہوتا تھا تو اس کو دو تین گھنٹوں کے لیے میدان میں اتارا جاتا تھا اس کا غلاف شلاف اتارا جاتا تھا اور اس کا پھر سوچ لگا کہ اوپر تین چار بندے سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے اس کا انٹینہ ٹھیک کرتے تھے اور کڑائی والا غلاف ہوتا جی جی اوپر سے کہہ رہا تھا آئیے تھلنے وہ نہیں آئی اور ایسے جملوں میں کوئی گندی بات نہیں تھے وہ کرتے یہ سویل صاحب گندی باتیں کیوں سننا چاہتے ہیں سارے بس یہی دینی دیردہ سمجھان نہیں اور پھر نہیں سمجھ نہیں سمجھ تو وہ میں بتانے یہ لگا تھا کہ انہوں نے آکھے ڈاک صاحب نے کہا کہ آج میرا پروگرام چلنا ہے ٹی وی پہ تو ہم لوگوں نے وہ ابو نے ٹی وی نکال کے اسے جار پونچ کے غلاف اتار کے اس کو چلایا تو وہ آ گیا پروگرام شروع ہو گیا اب میں چھوٹا سا پاس کھڑا دیکھ رہا تھا میں پاگل ہو گیا کہ یہ تو زندہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹی وی میں کون ہے بخ خدا اس کے پیچھے ایک ہارڈ بورڈ لگا ہوتا تھا سکیو پیس لگے ہوتے تھے اس میں میں نے اگلے دن وہ ہارڈ بورڈ اتار کے دیکھا اندر نانا کیسے گسے تھے تو جب میں نے وہ کھولا تو وہ اس میں ٹیوبے سی لگی ہوتی تھی شیشے کی کتنی ساری میں ڈھر گیا میں نے کہا یہاں تو جادو گر ہیں کس طرح اس میں گسے تھے تو وہ بس شوق چڑ گیا مجھے ٹی وی کے اندر گسنے کا اور میں گس گیا میرے ابھی ابھی تو آرٹسٹ بڑے اچھے لگتے ہیں لوگوں کو شکر ہے اللہ کا یہ وہ اس دور کی بات ہے جب گھر میں بناسپتی گھی ولائتی گھی اور ایکٹر چھپ کے جاتے تھے گدرگوں کو یہ معلوم ہے کہ بناسپتی یا ولائتی گھی کھانا بھی توہین سمجھی جاتی تھی مجھے ولائتی کی اوکھان دے سانو کی پتہ اسی ولائتی کو اکھا کہ بالے ہو جی ہو جانے نہیں اسی ادھوی سکتی کر دے تو وہ وہ نہ جی مجھے وہ بس ایکٹنگ چڑ گئی اور مجھے ابو نے گھر سے بھی نکال دیا اور پھر بڑی دو تین سال میں میری ان سے معافی شد تلافی ہوئی اور پھر انہوں نے مجھے صرف یہی کہا کہ یہ تمہاری جو فیلڈ ہے خدا رہا میری عزت کا خیال رکھنا تو یہ جو آپ نے ابھی پوچھا کہ چودہ سال ہو گئے ہیں میں تھیٹر سے نکل گیا ہوا ہوں میں جب کھل کے گل کرو جی کھل کے کریں گے میں ان لوگوں کے بیچ میں آیا تھا محترب منور سعید صاحب آپ کو معلوم ہے کہ منور صاحب علی گڑی یونیورسٹری سے انہوں نے انجنننگ کی ہوئی ہے نائم طاہر صاحب امتیاز علی تاج صاحب کے داماد شعیب حاشمی صاحب گورنمنٹ کالج کے پروفیسر اور پھر فیض احمد فیض کے دعوات پھر ڈاکٹر انمر سجاد میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا آ کے نمے نمے آئے تو گس جاتے تھے کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا کو کام مل جاتا تھا پھر ڈاکٹر انمر سجاد صاحب کے ساتھ کافی کام کیا تو ان لوگوں نے جو ایتھکس یا جو میپ تھا تھیٹر کا سٹیج کا وہ ان لوگوں نے پہلے سکھانا شروع کرتے تھے یہ اور پھر بولنے کا چلنے پھرنے کا طریقہ بتاتے تھے اور پھر تہذیب سکھاتے تھے آرٹس کو ساتھ تو میں اس مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے گجرہ مالا سے آیا ہوا تھا میری اردو اس وقت اردو تھی تو مجھے تو اردو میں بڑی ڈانٹ پڑتی تھی آپ کس طرح اردو بولتے ہو خدا کے باستے خبریں سنا کرو اخبار اونچی آواز میں پڑھا کرو منور سعید صاحب کے ساتھ میں نے تھیٹر بھی کیا ہوا الحمدلللہ میرا یہ عزاز ہے فلم یہ لوگ ٹوک دیتے تھی اور جو اب ہم بچے ناراض ہو جاتے ہیں یہ کس طرح ان کا بھی نہیں خدا کی قسم میں آپ کو خوش قسمت سمجھتا تھا کہ مجھے منور صاحب نے سمجھا ہے مجھے قوی خان صاحب نے سمجھا جمیل فقری صاحب تو مارنے کو دوڑتے تھے چودہ سال تھیٹر کیوں نہیں کیا حال عمرہ کیوں ویران ہوا صدی صدی گال کرو میرے نارض صدی گال کرو صدی پوری گال رکس شروع ہو گیا رکس آزا کی شاعری ہے مگر جو پیش کیا جانے والا رکس تھا وہ آزا کی شاعری نہیں تھی آزا کی بہودیات تھی نمائش تھی مجھے معافی دے دیجئے گا میرے بچے میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو مجھے اپنے باپ کا وہ فکرہ سامنے آنے شروع ہو گیا میری عزت کا خیال رکھ یاد کیا ہوئے ہم نے اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز بکو یہ یاد کیا ہوئے ہم نے یاد ہے سب بچوں کو یاد ہے میرا ایک اور فکرہ ہے بے عمل عالم اسلا کی بجائے نہوست پھیلاتا ہے نہوست کیا ہے آپ کو سمجھ ہی نہوست پہ گئی یہ نہوست ہے بے عمل عالم نہوست پھیلا دیتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں یاد اس پہ عمل بھی تو کرو اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی تو ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے میں الحمدلللہ شاہ جی اس وقت ہائیس پیڈ ایکٹر تھا جب میں یہ شو چھوڑا اور میں دس سال کلبتا بھی رہا گورننگ باڈی کا بھی ممبر ہوتا تھا ایکزیکٹی باڈی کا بھی آرٹس کانسلوں کا ممبر رہا کلبتا تھا چیختا تھا کہ خدا واسطے مجھے میرا کوئی ایسا کوئی آناہ کا مسئلہ نہیں ہے میں ایک ثقافتی نمائندہ ہونے کے ناتے یہ سوچتا ہوں میں یہ بھی نہیں تھا کہتا کہ رکس بڑا بے ہودہ تم لوگ کر رہے ہیں میں یہ ہم 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 ہم